آج 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 یہاں پہ دھوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریز ہوں گے آج کا Vlog شروع کرتے ہیں آج جمعہ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں ہم اور ابھی کھانا کھاتے ہیں آج Vlog نے شروع کیا صبح سے تو ابھی باہر ہی تھے ویڈیو اپلوڈ کر کے آئے ہیں اس کے بعد جمعہ پڑھا ہے تو ما شاء اللہ جی ابھی بھائی بھی اپنے سکول سے آ گ عبداللہ بھائی جی یہ سیکھیں ہوں دنیں کے لئے جا رہے ہیں واپس سن کے گھر بشر بھائی کی چلو دے گا جا شاہ باش یہ پھر کریں آج روی دیڈی سپڑا پر روی دیڈی نہیں ہوتا روی دیڈی نہیں ہوتا کرنا تو کار لیتے ہیں کیسے ہو آپ نے دین کرنا تھے میں گھومنے کے لئے گیا ہوا تھا گھومنے کے لئے دن لگا گیا تھا یہ ہے جی ارسلا اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کونسی کلاس میں پڑتی ہو نرسری کلاس میں اتنے پیچھے آپ کون ہے انور پیچھے آپ سے کدر انور انور سے بھی ملاو نا چلو بلاک لاؤ انور کو بھی ماشاءاللہ بچے دیکھو دیکھتے دیکھتے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ چھوٹی سی ہوتی تھی جب میرے واگ میں آتی تھی ابھی سکول جاتی ہے نرسری کلاس میں پڑتی اور بہت تیز ہے ماشاءاللہ ابھی اور ان کے بھائی ماشارہ چھوٹے چھوٹے ہاں جی ہم کا چاوکا رہا ہے چاوکا رہا ہے ہم کا چاوکا رہا ہے اچھا بہت میں آتا ہوں ٹھیک آپ کیا بننا چاہتے ہو میں تیچر تیچر بچوں کے موہ پر اتھپل لگاؤں گا بچوں کے موہ پر اتھپل لگاؤں گا آپ کو بھی پڑتے ہیں نا بھی نہیں مجھے تو نہیں مجھے تیچر میری بہت پیاری ہے مجھے تو مارتی نہیں اچھا تیچر آپ کی پیاری آپ کو نہیں مارتی اچھا اچھا انور نے کیا بننا ہے انور نے سار سار بننا ہے اچھا بجھے میں سار پر بگو دینا ہے تو بچوں کو چیزے باند دو گا اچھا پینسلیں بگیرہ بچوں کو باندے گا ہم نے اپنے چھت پر ہی گراؤنٹ بنایا ہوئے زیادہ تر کرکٹ ہم اپنی چھت پر ہی کھیلتے ہیں کیونکہ باہر گراؤنٹ نہیں ہیں زیادہ تر کرکٹ میں اور حسنین بھائی کھیلتے ہیں کیونکہ فارغ ہوتے ہیں پہلے ٹائم چھت کے اوپر صبح صبح اس کے تو کرکٹ کھیلتے ہیں تو ابھی میں کرکٹ کھیلوں گا کسی دور میں ہم بہت ہی اچھے گاسٹمین ہوا کرتے ہیں لیکن آج بھول گئے ہیں لیکن ہمارے جتنے بھی کزن ہیں بھائی ہیں تایا جان کے بیٹے ہیں سب چھت پہ کھیلتے تھے ابھی تو ان کی باری ہیں لیکن آج کل کے بچے جوا ان کو گھرونٹ سپیشل چاہیے نئے نئے بیٹ چاہیے پورا سمان پوری کٹ چاہیے ہم تو ہمارے پاس ایسی ایک بلہ ہوتا تھا وہ بھی ٹوٹا بھوٹا بال بھی جوا ہوئے ابھی ماشاءاللہ جی گھڑ بنانے کے دن آ چکے ہیں الحمدللہ جنے کی فصل جوا ہو تیار ہے یہ ہمارے کمر بھائی ابھی گھڑ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میں سپیشل ان سب کی ویڈیو بناوں گا کہ یہ کیسے توڑتے ہیں گھنے اور کیسے اس کا گھڑ بناتے ہیں پورا مکمل پراسس آپ کو دکھایا جائے گا ابھی میں فیلال آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھڑ بن رہا ہے اور یہ رو آجی بیلنے سے رو نکالی جا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے نکال کے اس میں ڈالی ہوئی ہے یہاں سے کھولیں گے یہ تیار ہو گیا گھڑ تو پھر یہ والے اس کا گھڑ بنایا جائے گا اور جو بنایا ہوا گھڑ ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں جب گھڑ بلکل تیار ہو جائے تھنڈا ہونے کے لیے اس میں ڈالتے ہیں یہ رہا جی وہ گھڑ ماشاءاللہ تازہ تازہ فریش چلپڑیاں یہ کھانے کا مزہ آتا ہے ہاں جی کمر بھائی سناؤ کیسے دن پھر کٹ رہے ہو گھڑ بس ہے ایک دو دن تک ایک دو دن تک انشاءاللہ تو ہی میں نے تو ہی داز دینا میں نے توڑ نہ ہی ہلپ رہا ہوں گا سار ساری یہ ابھی کچھ دیر کے بعد ریڈی ہو جائے گا اور ان کو اس میں رکھ دیا جائے گا اس سے ہلاتے ہیں ایسے سے کر کے عبداللہ بھائی جی آچکے ہیں میر لیے دودھ لے کے عبداللہ بھائی اتنا پیار ہاں جی آر عبداللہ بھائی کل والی ویڈیو پہ اپنے بہت سبسکرابر آپ سے خوش ہوئے ہیں کہتے ہیں بہت ہی اچھا شیئر سنویا آپ نے عبداللہ بھائی ویسے بہت کم کرکٹ بھی کھیلتے ہیں کھیلتے بہت کم اچھے بچے ہیں نہیں کھیلن جاؤں تو گار آتا ہوں بہت تالے آپ کام نہیں کھلنے چلے جاتے ہیں گار والے کہتے ہیں میرا جلچک ہو گیا کھیل سے جلچک ہو گیا کیوں کھیلن جاتا ہوں تصدا کے بہت طرف بہت سے Suship بہت شاییر کیوں پول گیاں پول گیاں سنا hoje لیکن وہ پریکٹس نہیں ہے اب پریکٹس نہیں ہے کیوں بات دلچسے بھی نہیں لگے اب کوئی اور شیر سناو ابھی شیر پو لگی ہیں پو لگے ہیں کیوں آپ کو یہ یاد کر سناو گیا سناو اب کوئی نہیں آتا شیر یار سناو دو ایک ایک شیر تھا وہ آپ کو سناو گیا آہ آہ لے ابھی اور پو سناو گیا چاہو پھر کال سنوں گا م آپ سے ٹھیک شلو چاہو ڈان ہوگے اب دلل بھائی پار رہے ہیں اور سمیلا بھائی سے ہو گئے ہیں سمیلا بھائی پڑھنا نہیں سو گئے ہو واقعی سو گئے ہو یاد ہو گیا یاد ہو گیا عبداللہ بھائی بیری گوڈ کیا لکھ رہے ہو دکھاؤ یہ عبداللہ بھائی یہ سمیلا کی طرف سے دیکھ کر لکھ رہے ہو نہیں اچھا صحیح صحیح لکھو لکھو ابھی جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم تقریبا سات بار کے پنتالی ملٹ ہو گیا ابھی جی بھداللہ بھائی اتیارات نہیں ہے کیوں بھداللہ بھائی اتنا ٹائم کیوں ٹائنٹ نہیں پیننے کچھ کی ہے ہی نہیں جاؤ آپ کو بہت جل دیا آپ نے جا کے بار ہی بار نہیں ہے سکول کو ساپکا آپ کو بہت جل دیا ہم نے کھیل نا آپ مجھے میرا انتظار آپ نے بار ہی بار نہیں ہے کبرا ساپکا پھر بھائی میں بھائی تکر جایتے ہیں چل جو جو جلد کرا جلد کرا بہت جلد دین دو جلد دو تور کے تو جلد سات بھائی کے پہنٹالی ملٹوں یہاں تو بھی دلہ بھائی نے تیار ہی نہیں ہوئے کیوں دلہ بھائی کیوں نہیں تیار ہوئے ہاتے آر خرابت سکول اگنا ابھی چین اڈا گھنٹ ہے پھول کیوں پھر بھی پھر بھی کیوں آپ نے بہت جا دی ٹائم پر نہیں جا آج ہفتہ کالی توار ہے کال ہم جائیں گے بیر کھانے یا دیا جاؤ جو وقت سبب کھانے یا دیجا ہوں ہم تو عرض اسے برباد کر دیا نا ہی سبب کھان تو اوٹ ہانے میں ہیں وہ گی جلے گے ابی جی چلتے ہیں school بیر کن کے ابی چکرے ھوٹھوڑی کب ہے ابھی جی میں ریڈی ہو چکا ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں ٹاؤن میں امی جان کو لے کے جا رہا ہوں امی جان کے داند خراب ہو گئے ہیں کہ وہ کیڑی لگی جاتی ہیں دانت خراب ہو جاتی ہیں تو امی جان جوہ وہ کافی زیادہ وہ ٹافیاں وغیرہ کھاتی تھی امی جان جوہ وہ میٹھا بہت زیادہ کھاتی تھی جس میں وہ آ جاتی ہیں دکان سے ہم وہ چھوٹی چھوٹی ٹافیاں لے کے کھاتے ہیں وہ امی جان کھاتی تھی اور گوڑ وغیرہ کھاتی تھی اس وجہ سے دانت جوہ خراب ہو کے ہوئے ہیں تب ہی ان کے اوپر کور چڑھانا ہے تو ٹاؤن میں ایک بندہ ہے جو کور چڑھاتا ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جان کے دان جو آنے دلوا گئے لیکن وہ ابھی ہیں ساتھ آدھے آدھے ہیں آدھے آدھے جو خراب ہو گئے ہوئے ہیں تو کور چڑھاتے ہیں داتوں کے اوپر میں نے سوچھا یہی چڑھا لیتے ہیں تو ابھی ہم ٹاؤن تقریبا پہنچنے ہوا دے ہیں بس پانچ منٹ کے زفر ہے اور ابھی جان کے دان چکیے جا رہے ہیں لکٹ ساب چک کر رہے ہیں کی داشتی ہے لکٹ ساب دندانو بندہوں نے کیپنگ ہونا رہی ہے کیپنگ ہونا رہی ہے کیپنگ نہیں ہے انہیں چھوٹو پانچ دن باد ٹھکے 8 ڈان جو خراب ہو گئے ہمیں تو ہمیں تھا کہ 2 ہیں لیکن 8 ہیں آٹھوں خاصوں کے اوپر کیپنگ ہوگی ہمیں صفائق کر رہے ہیں 5 دن کے بعد ہم آج کیپنگ لگوالیں گی پھر کیا ہوگا ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ میڈیسن لکھ کے دی ہے کھانے کے لیے امی جان کو سوارا دینا آنا سر ایک اس دن آگے سائز دینا ہے یہ سائز بند کے آئے گا سائز نہیں سائز دینا تو دیکھ لیا بس نظر ٹرائلون ہے صحیح ہے نالے آگیا نا صحیح ہو گیا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ٹاؤن آئیں تو اپنی خالا جان سے مل کے نہ جائیں امی جان جب بھی ٹاؤن آتی ہیں خالا جان سے ضرور مل کے جاتی ہیں کیا آپ کے بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہوں تو آپ کو بھی ان سے ملنا پڑتا ہے جب آپ قریب جائیں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ ابھی امی جان آئے ہوئی ہیں خالا جان کو یہاں سے مل کے پھر جانا ہے باقس امی جان کے یہ جو آٹھ دانت جن کے اوپر کور چڑھانا ہے وہ تقریباً اس کا خرچہ بارہ ہزار وہ مانگ رہا تھا تو آٹھ ہزار میں ہمارا ڈانو ہے آٹھ ہزار میں وہ کور چڑھا دے گا وہ گرنٹی ہوگی اس کی کہہ رہا تھا کہ اصل میں امی جان کے دانت درد کرتے ہیں گرم یا تھنڈی چیز کوئی بھی امی جان پیتی ہیں تو وہ تھنڈی گرم لگتی ہے دانتوں کو تو اس وجہ سے وہ پھر دوائی بھی لکھ کے دی یا وہ امی جان کھائیں گی وہ دوائی بھی میں لے کے آیا ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آشکہ اللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فائلی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں گے نئے اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا تو وہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ